اسلام علیکم ہم بٹر چکن بنانے جا رہے ہیں ہم برکل الگ جو ڈھابے آلے بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ تین پیازے لیں موٹے موٹے سلائز میں کٹ لیا ہے اور دو ٹماٹر لیں بڑے سائز کے آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹماٹر ہوگا تو دو لیں ہم نے اس کے بھی سلائز کر لیں ادھر ہم نے پانی میں ہم پیاز اور ٹماٹر کو بھلنے کے نہیں رکھ دیا اس کو ہم تھوڑا سا ڈھگ دیتے ہیں اور ادھر آ جاتے ہیں ایک موٹھی ہم نے کاجو لیے تھے ایک گھنٹے پہلے ہم نے انہیں بھگو دیا تو اس کا مہین پیس بنے گا باو لے لیتے ہیں اور اس میں ہم نے ہٹی سمیت آپ اگرچہ ہٹی نہیں کھا تو آپ بولنیس چکن لے سکتے ہیں تو ہم نے دونوں مکس آئیے لے لیا اور ابھی ہم اس میں ریڈ کلر ڈالیں گے ریڈ کلر ڈالیں گے اس کو ہمیں ریڈ کلر لانا ہے تو آدھر ٹی سپون کے قرید اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں ہم نے کلر اچھے سے ملا دیا اس کو ہمیں ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں ابھی ہم نے ایک کڑائی لے لیے اس میں اوائل ڈال دیں گے ابھی اوائل تھوڑا زیادہ جائے گا تو ہم یہ اوائل ہمارا گرم ہو گیا تو ہم اس میں چکن جو ہے وہ فرائے کر لیں گے اچھے سے ڈال کے تو یہ ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے ایک کلو کا مینڈ ہے یہ جب تک یہ کرارہ گولڈن نہیں ہو جاتا ہے 5 سے 7 منٹ ہم نے اسے فرائے کر لیا بہت ہی اچھا سا فرائے ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا سا کلر لگ رہا تو اسے ہم سب کو نکال لیتے ہیں اور چولے کو بند کر دیتے ہیں کلیٹ میں نکال لیتے ہیں دیکھیں تیاز ہم نے اوبال لیا دس منٹ ہم نے اسے اوبال لیا چھوڑ دیا ہم اسے باؤن میں نکال لیتے ہیں پانی نہیں نکال لیں گے ہم نے وہی کڑائی لے لیا جس میں ہم نے فرائے کیا تھا اب اس میں سا ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے دو ٹیپل سپون کے قریب ڈال دیں گے دو ٹیپل سپون کے قریب ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں بٹر ڈال دیں گے دیکھیں پاو ٹککی سے تھوڑا زیادہ ہم نے بٹر ڈال دیا ڈال دیں گے دیکھیں بٹر ہمارا پگننے لگا کیونکہ بٹر چکن ہے تو بٹر تو ضرور ہی ہے اس میں جانا ہم نے تھوڑے سا سابت مسالے لیے ڈال دیں گے ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون ادھگ لسن کا پیس ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لسن، ایک ٹیبل سپون ادھگ دو ٹیبل سپون ادھگ لسن جو اچھا س بھون گیا ہے دانے دار ہو گیا ہے بلکل ہوتی بڑیا سے خوشبہ آری ہے اس میں سے مسائلوں کے ہم نے یہ پیاس تمہاٹر کا پیس ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون ادھگ لیں گے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے کیونکہ اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے سے ہی اُبلاوا ہے ہم گرے بھی تھوڑی زیادہ کر لیتے ہیں تو سارا ہی ڈال دیتے ہیں اس کا میلجرمنٹ آپ کو آرام سے سمجھ میں آجائے اس لیے چولے کو ہم تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے تاکہ یہ جو اچھل کے باہر نہ آئے تو ہمیشہ بڑے بڑے کڑاؤں میں یہ چیزیں بنتی ہیں اسی وجہ سے کہ یہ اچھلتی ہیں ہم نے چولے کو ہلکا کر دیا تو کچھ مسائلے ڈال دیتے ہیں دیکھیں آدھر ٹیسپون ہم اس میں دھنیا پورڈر ڈال دیں گے سوڑ ڈال دیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسپون ہم اس میں لال مرچ پورڈر ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں پاس یہ ہے تو ہم یہ ڈالیں گے کیونکہ بٹر چکن میں زیادہ مرچے نہیں ہوتی ہیں مرچے ہوں گے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اسی لئے آدھر ٹیسپون ہم اس میں زیرا پورڈر ڈال دیں گے اس سے کشبو اچھی آئے گی آدھر ٹیسپون ہم اس میں گرم مسائلہ ڈال دیں گے اس کو ملا لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ کاجو پیس بنا لیا ہے تو یہ ڈال دیتے ہیں کاجو پیس بھی ڈال دیا ہے اس میں اس میں ابھی کلر نہیں آیا بالکل بھی اس میں تھوڑا سا کلر کا استعمال کریں گے کیونکہ باہر جتنا بھی بناتے ہیں لوگ سب کلر کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی تو کلر جو ہے نقصان نہیں دیتا کلر ڈال دیں گے ریڈ کلر لانے کے نیے تم اپس یہ ریڈ پورڈ کلر ہے ملا دیتے ہیں ٹیسپون کے قریب ہم نے ریڈ کلر ڈال دیا ہے اس میں بزار میں آسانی سے مل جاتا ہے چولے کو دیکھیں ریڈ چلی سوس ڈال رہا ہے اس میں دو ٹیسپون اور یہ بزار میں آسانی سے مل جاتی ہیں دیکھیں دو ٹیسپون اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہو ریڈ چلی سوس دو ٹیسپون یہ ڈال دیں گے اس سے بہتی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو بزار والے بھی یہ ہی استعمال کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے آدھا ٹیسپون ہی ڈالیں گے سیزبان چٹنی آدھا ٹیسپون ہم کسوری میتھی ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا کرش کر کے ڈالیں گے اس سے کچھ بہر بھی اچھا ہی ہے دیکھیں واو کتنا بہترین سا لگ رہا ہے نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے تو ہم نے آدھا ٹیسپون لیا ہے کیونکہ جو سو سے ڈال ہی ہم نے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے دو ٹیسپون بھر کے ہم ٹومٹر کےچپ ڈالیں گے آج کل مارکٹ میں ساری چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں دو ٹیسپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہم اسے چیزیں مکس کر دیتے ہیں ملا لیتے ہیں کرائی میں سکا کر دیتے ہیں چولے کو تھوڑا سا ہم تیز کر لیں گے ہم اسے تھوڑا سا پکائیں گے پانچ منٹ ہم اسے تھوڑا سا پکائیں گے ٹاکہ ساری سوسیس جو نہیں اس کے اندار مکس ہو جائے اچھے سیں ہم 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 اس میں کنڈال دیں گے بسم اللہ ہم کو مکس کر دیں گے بہتر چکن بہتر چکن ہم نے بہتر چکن بنایا ہے گاڑا ہو رہا ہے تو ہمیں اب یہ چکن گلانا ہے اس کے لئے پانی ڈالنا ہے ہم اسے پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے تو یہ گلاس ہم نے پانی لے لیا ہے چاروں طرف سے ہمیں بیچلر کی مدد سے بیچ میں کر دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا سارا اچھے سے پک جائے اس کو مکس کر دیتے ہیں اب ہم اسے میڈیم آج پہ دس سے بارہ منٹ چھوڑ دیتے ہیں بیچ بیچ میں ہم چیک کرتے رہیں دس سے بارہ منٹ دکھاتے ہیں آپ کو مکس کر دیں گے ہمارے چھوڑے اچھے چھوڑے 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 بیچ بیچ چھوڑے اس کا ڈالنا ہے جیسا آپ یقین نہیں کریں گے جب آپ بنائیں گے تب آپ کو یقین آئے گا بلکل سیم ٹو سیم ایک دم ایسا ہی بنائیں جیسا ہم نے بنایا اور کوئی چیز اوپر نیچے نہیں کریں اگر آپ کرنا چاہیں تو نمک میرچ تھوڑا ہلکا کر سکتے ہیں لیکن اس میں بلکل پرفیٹ ہے بڑے بچے سب کھا لیں گے نکال لیتے ہیں ایک باؤل میں اس میں لائے بٹر رکھ دیتے ہیں آپ چاہے تو پکتے میں اور ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں ایسے کیونکہ ہمیں ویڈیو میں ہر ایک چیز دکھانی پڑتی ہے اسی لیے خردھنیاں ڈال دیں گے تھوڑا سا اوپر سے تاکہ یہ خوبصورت سا لگے بٹر چکن ہمارا بن کے بلکل تیار ہو گیا اس سے بس خوبصورت لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں مہتھی کسوری مہتھی ڈال جاتی ہے بس اس کی خوشبو بہتی بڑیا ہوتی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی سی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کی ماضی ہے لیکن یہ بلکل ہم نے بزار جیسا بنایا آپ ضرور ٹرائے کریں اگرچہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کیجئے آپ ہماری چینل پر نئے ہیں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم ایسی نئے نئے ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں اور جو بلکل آپ کے علاقے میں ساری چیزیں ملتی ہوں تو ہم زیادہ تر یہ ہی سوچتے ہیں وہی چیزیں ہم استعمال کر کے بناتے ہیں آپ سب کے لئے تاکہ کوئی پریشان نہ ہو پھر ملتے ہیں اپنی نئے ریسپی کے ساتھ جب تک کہیں اللہ حافظ کیے